اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اقتدام من لسانی افقہ قولی ربی زیتنی علم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس 1 لیکچر نمہ 5 date is 19 and day is 20 ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ division is a process of repeated subtraction division ہمارے پاس مسلسل یا لگتار ایک subtraction کے عمل کو کہا جاتا ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں opposite of multiplication کیونکہ multiplication process ہے repeated addition کا اسی طرح اگر اس کو opposite دیکھا جائے تو کیا ہوگا repeated subtraction تو اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں opposite of multiplication ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے terms of division discuss کر لیتے ہیں کہ division کی کیا کیا terms ٹھیک ہے division کی terms ہمارے پاس ہیں divisor, dividend, quotient and remainder جس طرح میں نے آپ کو بتائیں اب اس کو میں آپ کو explain کرتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 12 کو divide کی 3 سے تو 3 کیا ہے the number that divides وہ number جس سے ہم divide کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں divisor اور 12 کیا ہے ہمارے پاس the number to be divided جس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے divide کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں dividend ٹھیک ہے اچھا جب میں نے 3 کو 4 سے 3 کو 12 پہ divide کیا تو میرا answer کیا ہے 4 ٹھیک ہے تو کیا ہے the answer we get after division division کرنے کے بعد جو ہمارا answer آتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں quotient اور divide کرنے کے بعد جو ہمارا left answer end پہ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے remaining جو بھی number ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے remainder ہوتا ہے ٹھیک ہے the number that remains وہ number جو ہمارے پاس end پہ رہ جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں remainder تو یہ سب کیا ہیں اس کی terms ٹھیک ہے کتنی terms ہمارے پاس 4 parts ہیں ہم کیا سکتے ہیں 4 parts ہیں 1 divisor dividend quotient and remainder divisor جس سے ہم divide کرتے ہیں dividend کیا ہوتا ہے جس کو ہم نے divide کرنا ہوتا ہے quotient کیا ہوتا ہے جو کہ ہمارا answer آتا ہے اور remainder کیا ہوتا ہے جو number divide کرنے کے بعد end پہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے remainder ٹھیک ہے students اب ہم کریں گے one by one division one by one one by one کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک number کو کسی ایک number single number سے divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا کلاتا ہے one by one division ٹھیک ہے تو اب جیسے آپ دیکھ رہے کہ میں six کو divide کروں گی three سے تو میں کیا کروں گی یہ جو یہ ہے یہ under root اس کو گولتے ہیں division کا sign ہے sorry under root ہے اس میں ہم کیا کریں گے divide کریں گے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گے six بڑی amount جو بھی ہوتی ہے ہمیشہ وہ ہم اندر لکھتے ہیں وہ چھوٹی amount ہوتی ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں باہر تو میں نے لکھ لیا باہر میرے پاس کیا ہے جو divisor ہے جس سے مجھے divide کرنے وہ ہے three تو میں نے کیا کر لیا three کا table رہا فیریا میں لکھ لیا اور مجھے دیکھنا ہے six ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو six میرے پاس کیا ہے ہم three کا table پڑتے ہیں three zeros are zero three ones are three and three twos are six ٹھیک ہے three twos are six تو میرے پاس quotient آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا two اور میرا answer کیا ہے six تو میرا three کو two سے multiply کرنے میں مجھے پورا کا پورا جو میرا نمبر ہے dividend مجھے پورا کا پورا مویل رہے تو میں کیا لکھ لوں گی three twos are six تو میرا six minus six میرا remainder کیا آ رہے zero تو remainder کیا ہوگی zero اور two کیا ہو گیا quotient six کیا ہوگی dividend and three کیا ہو گیا divisor چیز student اب ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں one by one کے لیے تو آپ دیکھیں میں نے eight کو کرنا ہے divide two سے تو یعنی میرا two ہے وہ کیا ہے divisor اور eight کیا ہے dividend ٹھیک ہے تو میں نے two سے میں نے کیا کرے two کا table میں نے رفتے دیا میں لکھ لیا مجھے two کا table کہ میں مجھے 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 eight مجھے eight مجھے eight مجھے مل گیا تو میں کیا کروں گی کیوں میں یہاں پہ لکھوں گی two four times eight تو میں four ہے اور eight میں eight کیا میرا ہم کیا کوئی سے دو نمبر کسی سنگل نمبر خورت بڑا چھوٹا ہے چھوٹا چھوٹا مجھے ایٹین کے قریب قریب نمبر دیکھنا ہے یا تو ایٹین آجائے یا تو ایٹین کے قریب قریب آجائے ایٹین سے بڑا ہم کبھی بنی لیں گے تو دیکھتے ہیں تو ایٹین کے آگے تو ایٹین سے آگے جانے کے زوری دنے بکس ایٹین ہمارا ڈیویڈنٹ تھا تو ہمیں ایٹین ہی ریکوائر تھا تو ہمیں یہاں سے ایٹین مل گیا تو کتنے زار ایٹین ہے تو نائن ہمارا کیا ہو گیا کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور ایٹین کے نیچے کیا جگہ ایٹین تو ایٹین میں سے جب ایٹین گئے تو ہمارا ڈیمینٹر کیا آ گیا زیرو نائن اس کوشنٹ اینڈ زیرو اس ڈیمینٹر ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بٹا کہ آپ نے جو بھی ڈیوائزر ہوگا آپ نے اس کا ٹیبل رف ایریا میں لکھ لینا ہے رف ایریا میں جب آپ ٹیبل لکھ لیں گے تو پھر آپ کے لئے ڈیوائیڈ کرنا کیا ہو جائے گا بہت آسان ٹھیک 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 سٹوینٹ ہم ٹو بے ون کی کوئر اسم پر دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ پہ لکھے ٹوئنٹی فور ڈیوائیڈڈ بائیڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہے وہ ہے ٹوئنٹی فور وہ ہے ٹوئنٹی سے بڑا تو اب ہم نے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے پریشان نہیں ہونا بلکہ ہم کیا کریں گے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کہیں دو نمبر ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹو کے ٹیبل میں ٹو آر ہے پہلا جو ایلیمنٹ ہمارے پاس پہلا ڈیجٹ کو کیا ہے ٹو تو ہم دیکھتے ہیں ٹو کے ٹیبل میں ہم 4 کو لیں گے نیچے ہم نے ایک ٹائم پہ ایک ایلیمنٹ کو سولف کرنا ہے اگر ہمارے پر سیسی کنڈیشن ہو کہ جو نمبر ہمارے پاس ٹیبل سے بڑا آ رہا ہو تو ہم اس کو ایک ایلیمنٹ کر کے سولف کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اب 4 کو نیچے اتار لیں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹو کا ٹیبل میں 4 آرہا ہے یا نہیں تو 2 ones are 2 and 2 twos are 4 ٹھیک ہے تو 2 twos are 4 ہم جو 2 ہے وہ اگرین لکھنے گے ہاں پہ کوشنٹ میں اور ہمارے پاس 4 کی نیچے کیا جگہ 4 جب ہم 4 میں سے 4 منس کریں گے تو کیا آگیا ہمارے ریمنٹ ہے 0 مزید کوئی ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نیچے بتا رہے تو ہمارے آپ کے آنسر کے کوشنٹ کیا ہو گیا سولف 0 ہو گیا ریمنٹ ہے and 12 is کوشنٹ ٹھیک ہے یعنی 2 کو جب ہم 12 سے ملٹیپلائی کریں گے تمہارا آنسر کیا جگہ 24 ٹھیک ہے now note on your home assignment جی class 3 آپ کی home assignment home assignment آپ کے پاس total 7 questions پہلا ہے 4 divided by 2 next ہے 16 by 2 third ہے 20 divided by 5 4 ہے 24 divided by 3 5 ہے 27 divided by 9 6 ہے 45 divided by 5 and 7 ہے 27 divided by 8 ٹھیک ہے آپ نے سارے questions home assignment بہت اچھتے کرنے ہیں رحمی تھکم تھکم ٹھیک ہے شبیت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے